میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں سب کو مبارک چھوٹی عید بڑی خوشیاں لے آئے گلے شک پہ دور گھروں میں عزیز و اقارب کے لیے پرتکلف داعتوں کا احتمام فوڈ سٹالز اور ریسٹورانٹس پر بھی خوابوں کے شوقین افراد کا رشتہ بچہ پارٹی کا عید بنانے کا اپنا انداز بڑوں سے عیدی حاصل کر کے بچے کے چہرے کھل اٹھے سوٹ بوٹ پہن کر عیدی اڑھانے نکل پڑے پارکوں میں خوب حلہ گلہ کیا گلچنے اقبال پارٹ میں بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی لکی ایرانی سرکس سے خوب لکھ فندوز ہوئے میٹھی عید میٹھے کے بغیر ادھوری شہر میں مٹھائی کی دکانوں پر رشت رہا گلاب جامن رس گلے اور برفی سب کو بسند رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے گفت پیک کرائے دکانداروں نے بھی عید کی مناسبت سے مٹھائی کی خصوصی ورائٹی تیار کی شہر میں نماز عید الفطر کے اجتماعات لاہور بھر کی عید گاہوں مساجد میں نماز عید کی آدائی کی گئی وزیر آزم شہباز شریف نے مارڈل چون میں نماز عید آدھا کی سابق وزیر اعلی حمزہ شہباز سمید دیگر احنمہ شریک اگران وزیر اعلی محسن نکپی نے نماز عید گل بھر میں آدھا کی ملک و قوم کی ترقی خوشحالی اور استحقام اور قیام امن کے لیے دعا کی گئے اللہ اکبر باتشاہ مسجد میں بھی نماز عید کا اجتماع مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز عید پڑھائی گورن بنجاب علیہ الرحمن صبح وزیر اسپر علی ناسے چیف سیکریٹری کمیشنر سمیت علاہ حکام شریک داتا دربار مسجد میں نماز عید کی آدائیگی مفتی رمضان سیالوی نے امامت کرائے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اقتداء میں نماز عید کی آدائیگی منحاج القرآن اور ناصر باغ میں بھی عید کے بڑے اجتماع ہوئے موڈر ٹون پارک اور جامعہ نائمیہ میں بھی نماز عید الفطر آدائیگی کذافی سٹیڈیم میں نماز عید الفطر کی آدائیگی مولانا حافظ تلحہ سعید نے خطبہ دیا مسجد دار السلام باغ جناب میں بھی نماز عید آدائیگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس لائنز میں نماز عید آدائیگی القرآن مسوط قصر جمال جوہٹون میں نماز عید کی آدائیگی لیگی راہنما خواجہ امران نظیر کی شرکت صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک خوکر نے جوہٹون میں نماز عید آدائیگی سابق سبائی وزیر بلال یاسین نے مہنی روڈ پر نماز عید پڑی وزیر آزم شہباد شریف کا سینٹر جیل کا دورہ قیدیوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا تحائف بھی دیئے وزیر آزم کی قیدیوں کو درپیش مسائل حل اور قانونی معاونت فرہم کرنے کی حدایت تاکہ دوسری بار اس جیل میں اچھے ماں رہا معلوم ہے کہ بعض کیسز میں تاخیر ہوتی ہے اگران حکومت کا احسن اقدام وزیر آلہ کے حکم پر عید پر پہلی بار قیدیوں کو لواہکین سے ملاقات کی اجازت بڑی تعداد میں ورسہ اپنے پیاروں سے ملاقات کے لیے کیمپ جیل پہنچے آئی جیل خانہ جات فاروق نظیر کا ملاقات شیڈ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ادھر پولیس لائنز میں عید بلن پارٹی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور سی سی پیو سمیت اہلکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت ناکس انتظامات پر ایس پی ہیڈکوارٹر عبداللہ لگ کی سرزنش گورنر پنجاب سے نگران وزیر آلہ کی ملاقات محسن اکپی نے بلیگو رحمان کو عید کی مبارک بار دی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادرہ خیال گورنر اور وزیر آلہ کا لازوال قربانیوں پر شہدہ کو اخراجے عقیدت زمان پارک میں عید فیسٹیول پی ٹی آئی راہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت حلوہ پوری اور دیگر دیسی ناشتے سے اتواز ہو متعدد راہنماؤں کا پارٹی ٹکٹ کی غیر منصفانہ تقسیم کا شک ہوا باگبانپورا میں نون لیگ کے آفیس میں عید ملن پارٹی ایم این اے شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک کی شرکت خواجہ امدان نظیر کمن لیا کر چودی شہباز سمیت دیگر شریک تھے کارکنوں میں مچھائی بھی تقسیم کی گئے فلیٹیز ہوتل کے ملازمین کے لیے عید ملن پارٹی خصوصی پکوان تیار کیے گئے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ارشاد بیانجم محمد اجمل محمد زیشان کی شرکت نگران وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کا چلڈن اصبتال کا دورہ زیر علاج بچوں کی آیادت کی تحائف بھی دیئے ڈاکٹر اکرم جاوید کا چلڈن اصبتال میں انتظامات پر اظہار ایک مینا عید پر بھی مسیحہ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف وی سی فاطمہ جناہ میڈکل جنیورسٹری پروفیسر خالد مسعود گوندل کا گنگران اصبتال کا دورہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور عملے کو عید کی مبارک بات دی پروفیسر محمود آیاز نے عید کا روز مریضوں کے ساتھ گزارا میوہ اصبتال میں زیر علاج مریضوں کی آیادت انتظامات کا جائزہ پروفیسر محمد مہین پروفیسر اسکر نکی حمدہ تھے فاؤنٹین ہاؤس میں عید میلک مشنہ لاہور محمد علی رندھابا کی شرکت زیر علاج مریضوں کی مختلف خانوں سے تواسو عید کی مناسبت سے تحائف بھی تقسیم عید کے پہلے روز ڈی سی لاہور رافیہ حیدر فیلڈ میں متحرک پیکو روڈ، مارڈل ٹاؤن، لنک روڈ، فیسر ٹاؤن میں صفائی انتظامات کا جائزہ سی او ایو 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 ایم سی بابر صاحب بھی ہمراہ تھے سی او مارڈل بازار شاہد قادر ٹاؤن چپ میں جوائلائنڈ کا دورہ صفائی سترائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا شاہد قادر کی شہریوں کے بہترین سہوریات کی فرامی یقینی بنانے کی حدائیت اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹی شجاعت علی خان کی آج سالگیرہ ساتھی جت صاحبان وکلا اور عزیز و آقارب کی جانب سے مبارک بات کے پیغمات موسیقی